جو بگ پکچر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے اوپینین پول کے حساب سے بنگال کے آکڑے سنکیت کیا دے رہے ہیں یہ آپ ذرا سمجھئے جو بڑی باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں وہ جلدی سے ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں بنگال میں بی جے پی کو بھاری بڑھت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوہزار انیس میں بی جے پی نے پشن بنگال میں چوکا دیا تھا لیکن اس بار دوہزار انیس سے بہتر پردرشن کے آثار نظر آ رہے ہیں سندیش خالی کی گھٹنا کا سیدھا سیدھا اثر پشن بنگال میں نظر آ رہا ہے دوہزار انیس کے مقابلے کافی آگے نکلتی بی جے پی نظر آتی ہے ہمارے اوپینین پول بی روی بلکل اور سیٹوں میں کنورجن دکھ رہا ہے بڑھتے ووٹ پرتیشت کا اس سروے میں اور بی جے پی کے سیٹوں میں کافی اضافہ ہو رہا ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ چھبیس سیٹے ہمارے سروے میں بی جے پی کو ملتے نظر آ رہی ہیں ٹی ایم سی کانگریس میں گٹ بندہ نہ ہونے سے نقصان بھی نظر آ رہا ہے دکھائی دے رہا ہے اس سروے میں اور ممتہ کے خلاف انٹی انکمبنسی فیکٹر کا بھی ایک پرباہ یہاں پر دکھ رہا ہے بلکل اور جنتہ کے پاس وکل کی کمی بھی سیدھے طور پر نظر آتی ہے اور ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں بادل دیبنا صاحب یہ مدہ جب سے پورے دیش کے سامنے آیا ہے لگاتار ذکر ہو رہا ہے ممتہ سرکار کی ناکامی کا اس مدے کو جس سنویدن شیلتا کے ساتھ ڈیل کیا جانا چاہیے تھا ویسا کیا نہیں گیا اتیا چار اور ظلم و ستم کا سلسلہ لمبے سمیہ تک سندیش خالی میں جاری رہا اور اب اس کا سیدھا سیدھا بڑا نقصان ٹی ایم سی کو ہوتا دکھ رہا ہے چناؤوں میں کیسے آپ دیکھتے ہیں مانتے ہیں کمی رہ گئی سوامیل چے اس سے پہلے میں نے کہنا چاہتا ہوں ساندیش خالی میں جو لوگ پرائم کیا تھا ان سابی لوگوں کو سٹیٹ گورنمنٹ میں ایرسٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سی بی آئی ایڈی نے بھی ایرسٹ کیا دائی اور دوسرا بات ہے ساندیش خالی ابھی کوئی مدہ نہیں ہے ساندیش خالی جو سمسا تھا جامن کا اس سٹین گورنمنٹ نے بیو ایسٹ کو دیکھے سب کو واپس کر دیا کوئی سمسا ہمس کے لیے آس موسسا تو ہے جو مدہ ہے ابھی بانگال میں محمدہ دیدھی نے جو سٹین گورنمنٹ ساب لگتا ہے آپ کا فون بائی بریٹ کر رہا ہے وہ ڈسٹر بینس آ رہی ہے اس کو ٹھیک کر لیں کوئی بائی بریٹ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اپنی بات رکھی تو میں کہہ رہا ہوں بانگال میں محمدہ دیدھی نے جو باہت کر پروشجنا چالوں کیا اس میں سارے بانگال کے لوگ کو سارے دسکر لوگ کو سمیدہ مل رہا ہے جیسے سٹوڈین کے ٹھیک کرنا سی ہو اٹھوسی ہو چھاکرو جوبا مویلا سمید سب کو سمیدہ مل رہا ہے اس کے اوپر بھوٹ ہوگا دوسرا بات ہے محمددی سرکان سٹیٹ گورنمنٹ کے لیے بانگال کے لیے کچھ نہیں کیا جیسٹی کا پرسہ نہیں دیا عباس دوسنا کا پرسہ نہیں دیا میٹھے مل کا جو پرسہ بچے کا کھانے کا جو پرسہ ہو بھی نہیں دیتا ہے اور یہی بانگال میں بجے بھی لوگ آ کے بھوٹ پھانگے بانگال کے لوگ محمددہ دیدھی کے ساتھ ہے آگے بھی پہلے بھی تھا آگے بھی رہا ہے اور دوسرا بات ہے بانگال میں مہنگیاں کے اوپر بھوٹ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کا ماننا ہے کہ سندیش کالی کا کوئی اثر نہیں اب یہ مدہ نہیں پریانکہ پریانکہ ٹیپریوال ہمارے ساتھ ہیں پریانکہ آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں ابھی ہم بادل دیونات کو سن رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دوسرے کئی بڑے مدے ہیں جن پر بانگال کی جنتہ ووٹ کرے گی نہ کہ سندیش کالی کا اس کو سیٹل کر دیا گیا ہے کیا واقعی میں بی جے پی کو لگتا ہے کہ اس ماملے میں سٹیٹ گورنمنٹ نے جو کیا وہ پریابت تھا یا پھر چناؤں میں بہت بڑا اثر آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ کو لاب ملے گا اس کا دیکھیں میں اس پورے مدے پر جو ہے وہ سپسٹرطہ لاکر کے یہ کہتی ہوں کہ سندیش کالی جو ہے وہ ٹی ایم سی کے ورطمان اور بھوش دونوں پر بھاری پڑے گا دیکھیں اور تو کی جو گوہار وہ مکہ منتری نے اسوکار کی ہے مکہ منتری نے اسے جھٹلایا مکہ منتری نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی بادل دیونات جی نے اسے مانتے ہوئے کہا کہ جو بھی کرائیم وہاں ہوا تھا کرمینلز کو پکڑا گیا تو جب کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو ان کو کیوں پکڑا گیا یہ سب سے بڑا مددہ ہے دیکھیں دوسری بار جب آپ کے پترکار یہاں کہہ رہے تھے کہ کس طرح کے کیمپ یہاں لگے ہیں تو اس پر بھی میں روشنی ڈالتے ہوئے اس کو پرکاشک کرتے ہوئے آپ کو یہ کہتی ہوں کہ کوٹ کے آدھار پر کوٹ کے فیصلے کے انسار میں ایک وکیل کی طور پر وہاں پر ایک میں نے پیٹشن ڈالا تھا اس پی آئیل کو سوکار کرتے ہوئے کوٹ نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں ان عورتوں کی آواز بن کر کے ان کی جو کمپلینز ہیں وہ کوٹ کے پاس لے کر کے آؤں کیونکہ یہ صرف ڈراما کر رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پولیس کو بٹھایا آئیے کمپلین کریے اور پولیس کہہ رہی تھی کوئی آئی نہیں رہا آئے کمپلین کر ہی نہیں رہا ہے دیکھیں وہاں تو رکشک ہی بکشک ہیں پولیس نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں نبھائی پولیس نے بلکہ ان گنڈوں کا ساتھ بیا ان عورتوں کو ڈرانے میں تو ان کو پرطارک کیا گیا سندیش خالی کا یہ جو مدہ ہے یہ لوکل کانسٹیٹوینسی پر یہ اثر ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے یا پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس مدے کا امپیکٹ پورے پسچم بنگال میں اس بار دیکھنے کو ملے گا دیکھیں یہ ایک جگن نے اپراد ہوا ہے یہ صرف ایک کانسٹیٹوینسی سے ریلیٹیڈ نہیں ہے اس اپراد نے پسچم بنگال کی مہیلاؤں کی جو آتما ہے یہاں کی جو کومن لوگ ہیں یہاں کی جو بنگالی جو سب لوگ ہیں ان کی آتما کو جھوڑ دیا ہے اور اس کا آپ کو سب طرف تو آپ مانگئے کہ چناؤں سے آگے کی بات ہے یہ یہ وشہ چناؤں تک ہی نہیں بلکہ اس کے آگے بھی سماجک طور پر بھی اس کا پرماؤ نظر آپ لوگ کو آ رہا ہے ایک بہت سمپل سوال ہے کہ سندیش خالی کو لے کر what went wrong ممتہ بینر جی کے لیے پسچم بنگال کی سرکار کے لیے کہاں کیا غلط ہو گیا اس پورے معاملے میں ان سے غلطی ہوئی یا پھر وہ جانبوج کے ایسا کیا گیا جانبوج کے بھی ممتہ بینر جی اتنی بڑی غلطی چناؤں کے پہلے کیوں کریں گی کہ اس مدے کو اتنی ہوا مل جائے گی اتنا بڑا ہو جائے گی کہ آج سوال کا جواب دینا مشکل ثابت ہو رہا ہے یہ جہاں تک بات ہے what went wrong کی تو جو کیا غلط ہوا وہ آپ پہلے جب غلطی کرتے ہیں یا آپ کے آدمی غلطی کرتے ہیں تو آپ اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب چھپتا نہیں ہے تو اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں چھپایا بھی گیا دبایا بھی گیا اور دبانے کے باوجود جب اتھانیہ کارگرتا اسٹیٹ لیڈرشپ BJP کی اور لوگ جو بیپکش میں تھے انہوں نے اس مدے کو آگے رکھا لڑائی کی اور لڑائی لڑنے کے بعد میں کورٹ اور ہائی کورٹ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ تک محملہ گیا اور اب تو راشپتی تک بھی محملہ آ گیا سندیش خالی کی مہلائے جو ہیں وہ راشپتی تک ابھی دو تین دن پہلے مل کے گئی ہیں تو یہ ایک لگاتار پر گریہ رہی جس کی وجہ سے یہ محملہ اٹھا اور سندیش خالی ایک صرف سندیش نہیں ہے ایک صرف گھٹنا نہیں ہے سندیش خالی کے پہلے بھی پچھم منگال میں کئی ایسی گھٹنایں ہوئیں جس میں یہ لوگوں کو لگا اتھانی لوگوں کو لگا کہ مہلاؤں کے ساتھ اتیچار ہو رہا ہے یا دمن کی چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ دباؤ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی وہاں پر سندیش خالی کے اتھرے رکھ کے روپ میں ابھیشیک کے جو ممتہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے جس طریقے سے کچھ ایک کارگرتاؤں کارگرتاؤں کا بھی آپسی بدرو رہا ہے نہیں لیکن اکو جی 42 میں سے 26 سیٹیں جیسا کی ہمارا اپینین پول بتا رہا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اس کی ایک بڑی وجہ سندیش خالی بھی مانا جائے گا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سندیش خالی کا یہ جو مددہ یہ پورے پشم بنگال میں اس بار اثر ڈالے گا سندیش خالی ایک بڑی وجہ ہے سندیش خالی ایک پریرکت سے زیادہ ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب سی اے بھی جوڑنے والا ہے تو سی اے جوڑنے کے بعد ابھی سی اے کا اثر آپ کے سروے میں کتنا ہوا نہیں ہوا مجھے نہیں اندازہ ہے لیکن اگر سی اے کا اثر ہو گیا تو جو ایک بہت بڑا سمدھا ہے پشم منگال میں متوا سمدھا ہے وہ بھی اس میں جڑ جائے گا تو جو آپ کو آگڑا ابھی پچھے چھبیس کا دکھ رہا ہے سیٹو کا بوٹ پرکنٹ ایک تو تھرٹی نائن دکھ رہا ہے وہ بڑھ کر کے مجھے لگتے یہ بہت ہی مہترپورنا بندو آپ نے اٹھایا ہے سی اے کے پرہاو کو لے کر اور اس کا ایک کا الیکٹورل کنورجن بھی آپ بتانے کی کوشش کر رہے تھے